سورة آل عمران مدنیہ رکو نمبر سترہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جبکہ وہ لوگ زمین میں سفر کے لئے نکلتے یا وہ جہاد کرنے والے ہوتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حضرت کا سبب بنا دے اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو اور مسلمانوں اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو یقیناً ہر صورت اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے تو اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخش مانگئے اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے پھر جب آپ کسی بات کا عظم کر لیں تو اللہ پر توقل کیجئے بے شک اللہ توقل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توقل کرے اور کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جس نے خیانت کی وہ روز قیامت خیانت کی ہوئی چیز کو لیے ہوئے حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کے ہاں ان سب کے مختلف درجے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے انہی میں سے ایک عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکاتا ہے اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے مسلمانوں کیا جب تمہیں کچھ مسئیبت پہنچی حالانکہ تم دشمن کو بدر میں اس سے دگنی مسئیبت پہنچا چکے ہو تو تم کہہ اٹھے یہ مسئیبت کہاں سے آ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور جو کچھ بھی تمہیں پیش آیا اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا اور تاکہ اللہ مؤمنوں کو فرما دے اللہ مؤمنوں کو ظاہر فرما دے تاکہ وہ ظاہر فرما دے انہیں جب منافق ہوئے اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کی رحم قتال کرو یا کم از کم دفاع ہی کرو وہ بولے اگر ہم جانتے کہ کتال ہوگا تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے وہ اس دن بانسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے اپنے مو سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا حالانکہ خود گھر بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے آپ فرما دیجئے ذرا اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو ہرگس نہ سمجھنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں وہ اس سے خوش ہے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اور وہ اپنے پچھلوں کے مطالق جو ابھی ان سے نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہو رہے ہیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمہین ہوں گے اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوش ہیں اور بے شک اللہ مومنوں کا عجرزہ نہیں کرتا صدق اللہ مولانا العظیم